وزیراعظم امران خان نے پاکستان کے اندر زیادتی کے واقعات جس کے اندر خواتین کو نشانہ بنایا جاتا ہے ان کو خواتین کے لباس کے ساتھ جوڑ دیا ہے ایک انٹیویو کے اندر انہوں نے یہ بیان دیا جس کی اوپر پاکستان میں بڑی تنقید ہو رہی ہے اور اس انٹیویو میں جب ان سے پوچھا گیا تو خبروں کے مطابق ان کے اس بیان کا حوالہ بنا جس میں انہوں نے خواتین کی ساتھ ہونے والے زیادتی کے واقعات کو مبینہ طور پر فہاشی کے ساتھ منسلک کیا تھا اس پر وزیراعظم نے یہ جواب دیا کہ یہ الزام کہ میں نے یہ بات کہی ہے سربکواس ہے میں نے ایسا نہیں کہا میں نے پردے کے تصور پر بات کی تھی پردے کا تصور یہ ہے کہ معاشرے میں فتنے سے گریز کیا جائے اس خبر کے مطابق وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ایک مکمل مختلف معاشرہ ہے اگر معاشرے میں فتنے کو پروان چڑھائیں گے اور ان نوجوانوں کے پاس کہیں اور جانے کا رستہ نہیں ہوگا تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خواتین جو پہنے ہیں اس کا کوئی اثر ہوتا ہے کیا یہ فتنے کا حصہ ہے اس پر وزیراعظم نے اس خبر کے مطابق کہا کہ اگر خواتین بہت مختصر لباس پہنیں گی تو اس کا مردوں پر اثر ہوگا تابق یہ کہ وہ روبوٹ ہوں یعنی وہ روبوٹ ہی ہوں گے اگر ان پر اثر نہیں پڑے گا میرا مطلب عمومی سمجھ کی بات ہے کہ اگر آپ کا معاشرہ ایسا ہو کہ جہاں لوگوں نے ایسی چیزیں نہ دیکھی ہوں تو اس کا ان پر اثر پڑے گا جب صحافی نے بحیثیت بینلم کامی کرکٹ سٹار کے ان کا ماضی یاد دلایا تو وزیراعظم نے کہا کہ یہ میرے بارے میں نہیں ہے میرے معاشرے کے بارے میں ہے میری ترجیح یہ ہے کہ میرے معاشرے کا رویہ کیا ہے اس لیے جب ہم دیکھیں گے کہ جنسی جرائم بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں تو ہم بیٹھیں گے اور اس کے روکنے کے بارے میں بات چیت کریں گے اس کا میرے معاشرے پر اثر پڑ رہا ہے اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اندرہ بحث شروع ہو گئی ہے لوگوں نے مذہبی حوالے استعمال کرنے شروع کر دی ہیں اور عمران خان صاحب کے حق میں یہ بیان دینے شروع کر دی ہیں تنقید کے پس منظر میں جو ان پر کی جا رہی ہے کہ یہ تو بیان بالکل درست ہے اور اس کے اوپر اعتراض کی گنجائش نہیں بنتی تین چار حیران گنزاوی ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں ایک تو یہ حکومت ہے جو اس قسم کے جرائم میں ملوث افراد کو کیمیاوی طور پر نامرد بنانے کے قوانین پاس کر رہی ہے تو ایک طرف تو آپ جو زیادتی کے مرتقے بار بار یہ مجرم ہیں ان کو آپ کیمیاوی انداز سے نامرد بنانے کے لیے قانون سازیاں کرتے ہیں دوسری طرف اسی حکومت کا سربراہ جو ہے وہ ان جرائم کی بنیاد کو وہ کپڑے قرار دیتا ہے وہ لباس قرار دیتا ہے جس کے باعث وہ ان کے خیال کے مطابق جرائم ہوتے ہیں تو اس میں تو ایک بہت بڑا آپ کو تضاد نظر آ رہا ہے تو یا کپڑوں کی وجہ سے ہو رہا ہوگا تو یا پھر سزا جو ہے وہ اس قسم کی ہونی چاہیے کہ لوگ از خود بدک جائیں اگر کپڑوں کی وجہ سے ہو رہا ہے تو پھر کیمیکلز کے ذریعے آپ کو کپڑوں کا تدارک کرنا ہے آپ نے ان مجرموں کا تدارک نہیں کرنا جو کمزور ہیں آپ کے بیان کے مطابق اور اس قسم کی لالش کو اس قسم کی تمہ کو اس قسم کی شہوت کو وہ بردائش نہیں کر سکتے تو ایک تو یہ تضاد ہے اس کا بہت دلچسپ ہے دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر اگر آپ ان جرائم کی اٹھان دیکھیں اور ان کیسز کی اوپر بالخصوص فوکس کریں جس کی وجہ سے ملک و قوم کی بدنامی ہوتی ہے پاکستان بھر میں ایک خوف حراس اور شرمنگی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے بچے اور بچیاں اپنے آپ کو غیر محفوظ صبر کرتے ہیں اور بھیانک ترین جو معلومات ہیں ان جرائم سے مطلق وہ ہمارے سامنے آتے ہیں جس طریقے سے یہ جرائم کیا جاتے ہیں تو اگر آپ ان تمام جرائم کی فیرز تو اٹھا کے دیکھیں اور اس میں سے چند ایک چیدہ چیدہ جرائم اٹھا کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کسی جرم کے اندر کم کپڑے والا معاملہ تھا ہی نہیں مثلا اس خاتون کے ساتھ موٹر بیکیو پر زیادتی ہوئی اس خاتون کے ساتھ تو بچے بھی موجود تھے اور تو اپنی گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی تھی اگرچہ اس وقت کے پولیس افسر نے ان کو کہہ دیا کہ رات کو باہر نکلنے کی کیا ضرورت تھی تو اس قسم کا ہی بیان تھا کہ کپڑے پہنیں گے تو یہ آپ کے ساتھ ہاتھ ہو جائے گا تو اس کے اوپر ان کے بڑی لید اے ہوئی اور پھر انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ معذرت بھی کی تو خاتون کا تو کوئی ایشو تھا ہی نہیں وہ تو اپنی گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی تھی تو اگر آپ اس کیس کو اٹھا کے دیکھ لیں اور اس کو بطور استعارہ اور مثال استعمال کرے تو اس میں تو خاتون کا قصور نہیں ہے اگر آپ قصور کی بچیاں جو ہیں زینب جس کا موسٹ پرومیننٹ کیس ہے جس کے اوپر تمام ریاست معاشرہ ہل کر رہ گیا اور متحرک ہو گیا اور اس کو ایک بہت بڑا سیاسی کیس بھی آپ نے بنایا یا بنانے کی کوشش کی وہ بچیاں تو اپنے سادہ گھر کے لباس کے اندر گھر واپس جانے کی کوشش کر رہی تھی یا مدرسے کی طرف جانے کی کوشش کر رہی تھی زینب اور اس طرح کی دوسری بچیاں جو نشانہ بنی وہ تو ماں باپ کے پیار سے لدی ہوئی تھی سروں کی اوپر یا گلوں کے اندر چھوٹی بچیوں نے دبٹے بھی پینے ہوئے تھے ان کے ساتھ یہ جو واقعات ہیں اس کے اندر بھی ظاہر اپنوں کا قصور نہیں ہے اور ابھی جو اسلامی یونیورسٹی کے حوالے سے جو واقعہ سامنے آیا وہ بھی آپ نے پڑا ہوگا اس کے اندر بھی کوئی کپڑوں کا معاملہ نظر نہیں آیا یہ جو بندہ ہے جس نے مدرسے کے طالب علم کے ساتھ یہ حرکت کی ہے جس کا کیس آج کے لخبارات کی زینت بنا ہوا ہے اس کے اندر بھی کوئی کپڑوں کا معاملہ انوالو نہیں ہے آپ کیسز اٹھاتے جائیں پاکستان میں ہونے والے ایک سے ایک بڑھ کر آپ کیس اٹھائیں تو اس کے اندر آپ کو کپڑے کہیں پر نظر نہیں آئیں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیراعظم کو کس نے یہ بتا دیا اور وزیراعظم کا کون سا مشاہدہ ہے جس کے اندر کپڑوں میں اور زیادتی کے اندر کوئی لنک نظر آتا اگر کہیں کوئی ڈیٹا ایویلیبل ہے تو ہم کم از کم بھی آرگو تو کر سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ نوے کیس ہوئے ہیں نوے میں سے اٹھاسی کیسز کے اندر کپڑے انوالو تھے میں نے باقیادہ تحقیق کی ہے اور مجھے یہ پتا چلا ہے این ممکن ہے کہ وزیراعظم مختصر کپڑوں کے جو ایشیوز ہیں جو ان کا مشاہدہ اور تجربہ مغرب کی دنیا میں رہتے ہوئے ہوا ہے اس سے متاثر ہو کے کہہ رہے ہوں اگر ایسا ہی معاملات ان کا وضاحت کرنی چاہیی تھی کہ مغرب کے اندر بعض لوگ اس قسم کا آرگومنٹ کرتے ہیں کہ آپ کا لباس جو ہے وہ جو جرم کرنے والا ہے اس کے لیے ایک موقع بنتا ہے پاکستان کے اندر تو آپ کو کوئی ایسا کیس نظر نہیں آئے گا جس کی وجہ سے جس کے اندر لباس ملوث ہو اور لباس نے یہ بھیانک جرم کا ارتکاب کروایا ہو اور اچھے بلے بچوں کو اچھی بلی بچیوں کو معزز اور عزتدار خواتین کی اس رسوائی کا باعث بنے جو کوئی قوم کسی دشمن کے لیے بھی ریکمنٹ نہیں کرتی اس کے اندر تو کہیں پر یہ لباس کا ایشو انوال نہیں ہے وزیراعظم کو ان معاملات کی اوپر بات کرنے سے پہلے دوسرے معاملات کی طرح سوچ لینا چاہیے کہ وہ جو مثالیں دے رہے ہیں ان کا حقیقت کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ جو قوانین پاس کر رہے ہیں ان کی اپنی مثالوں سے کتنے متزاد ہیں جس ڈیٹا کے ساتھ وہ روزانہ ڈیل کرتے ہیں میں اسیوم کر رہا ہوں فائل اون کے پاس جاتی ہوں گی ان سے ان کے جو افکار ہیں وہ کتنے متصادم ہیں اگر آپ نے لباس کے ذریعے اس قسم کے جرائم کی وضاحت شروع کر دی تو یقین مانئے پاکستان میں کوئی محفوظ نہیں رہے گا آرگومنٹ یہ کیا جائے گا کہ لباس ہم نے کسی اور کا دیکھا اس سے ہم متاثر ہوئے اور زیادتی ہم نے کسی اور کے ساتھ کی تو پھر آپ کو یہ آرگومنٹ بھی کرنا پڑے گا کہ کسی قسم کا لباس جو ہے وہ کسی بھی وقت کسی بھی شخص کو کمزور کر سکتا ہے اور وہ کسی بھی ایسے بندے کے ساتھ بھلے وہ برکے کے اندر ہو بھلے وہ ہجاب کے اندر ہو بھلے وہ چادر کے اندر ہو بھلے وہ چاپ دیواری کے اندر ہو بھلے وہ گاڑی کے اندر ہو یا مدرسے کے اندر ہو اس کے ساتھ وہ شخص وہ حرکت کر سکتا ہے جو بدترین حرکات میں سے ایک ہے اور جس کی بدترین سزائیں یہ حکومت خود تجویز کر رہی ہے تو اگر یہ معاملات تاہ ہو جاتے وزیراعظم کو پاس کوئی ایسا ڈیٹا ہوتا جس کے اندر انہوں نے واضح انداز سے یہ ثابت ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ لباس کے ذریعے حرکات ہوتی ہیں تو قوم کے سامنے لے آتے یا ابھی بھی وقت ہے چونکہ ان کو پر تنقید بہت ہو رہی ہے تو اس ڈیٹا سے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں میں نے اس وجہ سے ایک آتا یہ وہ کیسز ہیں جس کی وجہ سے یہ حالات بنیں اور یہ جرائم کا ارتکاب ہوا اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تو شاید اس قسم کے بیانات کو وہ واپس لے لیں تو بہتر ہے اگر واپس نہیں لے سکتے تو دہرانے سے اجتناب کریں